ربزار المبارک دا مہینہ برکتا رحمتا عزمتا والا ایک نیکی نا لکھ نیکی نا سواب اور ربزار المبارک دا مہینے دا دوسرا جمعہ شریف ہے اور آج ناوہ روز ہے اور ربزار المبارک دا دسوہ روزہ کسی نو نہیں پھولنا چاہینا یا ناوہ روزہ نہیں پھولنا چاہینا کیونکہ آج دا عظیم دن ہے بابرکت دینے اور اس دن فتح مکہ یعنی مکہ شریف فتح ہوئے ہیں آج آپ حباب دین صاحب نے میں فتح مکہ صاحب نے رکھا گا کہ کس شان و شوقت دین آل میرے آقا علیہ السلام نے مکہ نے فتح فرمائے آپ ساتھ ہی آنے صاحب نے میں قرآن کریے فرقان حبید دی ایک عیت مبارکہ اور سورت بھی فتح دی تلاوت ابتدائی عیت برکت واسطے تلاوت کی تیئے اور جس دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بحبوب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فتح مبیدہ سکر پاک فرمائے خالقے کائنات نے فرمائے اِنَّا فَتَحْنَا لَاکَ فَتْحَ مُبِیدہ بحبوب ہم نے تیری خاطر فتح مبید عطا فرمائی ہے اور انگی خالقے کائنات نے فرمایا مَا تَقَدَّمَا بِلْزَبِّكَا وَمَا تَأَخْخَرَ اللہ تعالیٰ تیرے اگلوں تیرے پچھلوں کو بخشی مطلب بے وے کہ خالقے کائنات نے فرمایا سوڑے عظیم و شان فتح ہے اور تیرے صدقے اگلیاں امتہ دے پچھلیاں امتہ دے سب دے گناہ ماف فرما دی تیرے سامنہ ازران رمضان المبارک شریف دا مہینہ اور رمضان المبارک دے مہینے دی دس رمضان دی تاریخ اے مبارک دی دے شان والا دی دے عظمت والا دی دے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام و السلام جی رمضان اتا فرمائیے وہ ہے فتح مبید اور بعد ازران اس تو مراد نہینے دے کہ سلاہ دیبیہ فتح مبین ہے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے اور بدر فتح بھی ہے تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کوئی تراث نہیں سلاہ دیبیہ بھی ایک بہت بڑی فتح عظیم ہے مگر فتح مقاہ تو پہلو میں سمجھا گا کہ یہ تمہین سی جڑی بڑی جا رہی سی اے اور اس ویلے جنہوں میرے آقا علیہ السلام دے پیارے غلام میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اٹھ سال پہلا ہجرت فرمان تو اٹھ سال پہلا میرے نبی دیا غلامانو مکہ دے قریشی کو تلاوت کر دیتا تکلیفہ دیتیا جادیا نے جے کو ذکر کر دیتا تکلیفہ دیتیا جادیا نے کوئی اللہ اللہ کردہ ہے تا تکلیفہ دیتیا جادیا نے کوئی نبی دا نام بلاندہ وازنہ لیندہ ہے تا تکلیفہ دیتیا جادیا نے بکے دے جڑے مشرقیر سن میرے نبی دیا غلامانو میرے نبی نو مختلف تکلیفہ اور میرے نبی دیا غلامانو مختلف تکلیفہ برداش کی تھی ہاتھ الوصا میرے آقا علیہ السلام تو والسلام نے ہجرت فرما تو اٹھ سال پہلا فرما دیتا ہے میرے غلاموں ہجرت فرما لو ہجرت دا میرے نبی نے آنر فرما دیتا ہے اور صحابہ اکرام ہجرت فرمایے اور ایک گل زیر میں چھرکو جڑا شہر میرے نبی دے جڑا بطن میرے نبی دے اس بطن ڈالا سوڑا کوئی بطن کوئی نہیں میرے محبوب دا جنہیں سوڑا بطن ہے او دنر ود کے افضل بطن کوئی نہیں میرے آقا علیہ السلام تو والسلام دیا غلامہ نے بطن بھی چھوڑیا بال بچے چھوڑے گاربار چھوڑے ہر شیعر چھوڑیے پر اس سلاب نہیں چھوڑیا بطن چھڑیا ہے اس سلاب نہیں چھڑیا یہ پیغام بدر والے آدھا بھیے یہ پیغام ہجرت والے آدھا بھیے یہ پیغام کربلا والے آدھا بھیے بطن چھڑ دیتے ہیں بال بچے چھڑ دیتے ہیں ہر شیعر چھوڑیے پر اس سلاب نہیں چھوڑیا بغر آج ایسی بمولی بمولی گلہ تے اس سلاب چھڑ دے دیا ایسی بمولی جگلتے نوکری واسطے اس سلاب چھوڑ دے دیا ایسی زمین واسطے اس سلاب چھوڑ دے دیا بغرونہ و الوے کو جگلہ اس سلاب نہیں چھوڑیا زیادہ چھوڑ دیتی ہے نوکریہ چھڑ دیتی ہے بطن چھڑ دیتے ہیں نبی دا دامر نہیں چھوڑیا سرکار دا دامر نہیں چھوڑیا تو عزیز آنِ گرامی اس واسطے میں راکھا علیہ السلام نے اٹھ سال پہلا ہجرت دیادر فرما دیتا صحابہ اکرام سب کچھ چھوڑ کے حضور نے ہجرت فرما گئے اور پھر اٹھ سال گزر گئے اس تو پہلا اٹھ سال تو پہلا درمیان دی اندر سلاہ دیبیا ہوئی اس سلاہ دیبیا دی اندر جڑے ایک موادہ سیرہ در توجہ دے لالباس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے جو میں تے میں فتح مقعہ تے بہت زیادہ لبا موضوع ہے سلاہ دیبیا میں سمجھنا ہے کہ ایک تحیمی تاہو تے جنابے والا سامنے سی تمہین بڑنی جا رہی سی تے سلاہ دیبیا میں جڑیا شرطہ سلنا ظہری تاہو تے صحابہ اکرام سمجھ دے حسن کے کمزور یا نظر آ رہی یا نہیں اوڑا سلاہ دیبیا در ایک شکہ ایسی او شکہ ایسی کہ جناب مشرقین والا بندہ مسلمانا والا جاوے تے مسلمانا دا حق کیا ہوئے کہ ساڑے بندے نو واپس کر دی مطلب ہے مطلب ہے جڑا بکیوں جاوے مدینہ شریف تے حضور تو آنے تے اے لاغو ہے کہ تسی انو اپنے کن راکھ نہیں سک دے انو تسی واپس بکے پیج دیو تے جڑا مسلمان بدینیوں بکی آجائے تے ایسا یونو واپس نہیں جا دینا اے ایک سلاہ دیبیا دیردر ایک شکہ ایسی اس شکہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی بولنے ارد کی تھی آقا میرے باپ باپ صدقے جار عمر فروق جلالی پر دے سر تے جلدی نہ جلال میں چاہ جا دے سر حضرت سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ باپ صدقے جار فیدا کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوڑے ایک گلد دسو چھوٹی جائی اے دسو کے ایسی کمزور میرے نبی فرمایا نہیں عمر فروق عرض کی تھی آقا ایسی گلتا فرمایا عمر نہیں عرض کی تھی آقا پھر ایڈیا کمزوریا ساڑی اندر ایسی ہونا دی ہے گلہ ساریاں بڑھ دے جائیے سوڑیا ساڑو ساریاں گلہ بڑھ کہ جیڑا مشرق ساڑے والا آجائے ساڑے دے لاغو پہ کار دے لے شیک ویٹی لکھی آگیا ہے کہ تم اسی واپس کرن دے پابا دو ہوگے اور جیڑا بھوسر بار اے نام آلے آجائے اے واپس نہ کرن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر گالت تیری ٹھیک ہے پرے بڑھ دس جیڑا ساڑے والا نکل کے جائے گا ساڑے جو کا رہ دے گا جیڑا ساڑے والا جائے وہ ساڑا روے گا حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی سمجھے بڑے سوڑے عداز میرے نبی اپنے گلابار سمجھا رہے گی بارحل مقتصر کریے سولہ حضائبیہ دے معاملات نو انگے ودائیے ابو صفیان مکہ دا سردار والیکم صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام بڑایا مکہ والی آئے کہ ابو صفیان نو سفیر بڑا کے نا مدینہ شریف پیجیا جائے تے سفیر بڑا کے پیجیا جائے تے نالے یہ جا کے نا کوئی گل بات کرنگے حضورتی بارگاہ دے اندر کہ سوڑیا جدو سولہ حضائبیہ ہوئے ہوئے ہی سی تے اس ویلے میں مجود نہیں ساں میری غیر حاضری تے اندر تے تجدید نہ کرنے یعنی کوئی تبادلہ نہ کر لیا جائے کوئی ردو بدل نہ کر لی جائے یہ مکہ والیانے حضرت ابو صفیان رسی اللہ تعالیٰ بھی اسے آبی ہیں ان ان سے آبی آنکھ ہوگے تسی یہ معمولی نہیں بارہ آنکھے جا کے عرض کرنا صفیان و مکہ دا سفیر بنا کے روانہ کی تا تے صفیان بھی بڑا راضی ہے کہ میری تیج اڑی ہے حضور علیہ السلام دے نکاہ بیچے حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالی انہا یہ مومنہ دی ماں ہے تو آڈی دے میری روحانی امی ہے انہیں دل میں تے سوچیا کہ چلو میں جاں ہاں گا مکیو مدینہ شریف دے مدینہ شریف میں سب تو پہلا اپنی تینوں ملا گا دے اٹھ سال تو بعد جنی تینوں باپ نظر آوے اٹھ سال بعد دوں ابو صفیان راستے میں سوچ دے پیا کہ میں اٹھ سال بعد جا کے اپنی تینوں مل دے تو میری تین بڑی بڑھوے کے خوش ہوئے گی میری تین میرا استقبال کرے گی میری تین میرے سارے معاملات انہوں سمجھے گی اور جنہوں میری تین اور میری گل ہو جائے گی تو جلدی انہوں موقع مل جائے گا گفتگو کرندہ سرکان جلدی ملاقات ہو جائے گی سفیان راستے دی اندر یہ سوچ دے جا رہے نہیں کہ میں مدینہ شریف چلیا ہوا سفیر بن کے چلیا ہوا میں پہلا اپنی تینوں ملاقات میں اپنی تینوں ملاقات کریں گا تو میری تین بڑا راضی ہوئے گی کہ میرا بابا ہے اٹھ سال تو بعد آئے ہیں اٹھ سال تو بعد ملاقات ہوئی ہے باب دنال بڑی خوش ہوئے گی میری تین بڑی لازی ہوئے گی میری تین جنابے والا میرے معاملات دے در بڑے سوڑی عطا جلال میرے پیش آئے گی مگر جدو ابو سفیان اپنی تینے حجرہ مبارک وچ داخل ہوئے ہیں نا توجہ کرو ایمان کی را نہ آئے محبت کی را نام ہے غلامی رسول کی دا نام ہے سمجھو اس گلنو آج تو معمولی معمولی گلنو ایسی ایمانو اپنی کند پچھے کر کے ایسی جانے رشتے داریاں ہیں یا رشتے داری نہ چھٹے اسلام جان دے دے جائے حضور کی محبت جان دیے دے جائے پر رشتے داریاں نہ جان حجرہ مبارک جمع حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا دے حجرہ مبارک وچ داخل ہوئے ہیں تینوں سلام آکھے ہیں تینے کوئی جواب نہیں دیتا کیونکہ باپ کفر دی آلت وچے اجے کلمہ نہیں پڑیا اجے بطہ دا بچھاری ہے اجے مشرکے اجے ناپاکے اجے ذات حبل دو مندن والے تینے کوئی گاہ نہیں سنی سرکار ہو جلے مبارک وچ تشریف فرما نہیں سرکار محجد نبوی شریف دے اندر مجاہدینو جہاد واسطے میرا نبوی کچھ تبلیغ فرما رہے نہیں ابو صفیان اپنی بیٹی امہ حبیبہ امہ حبیبہ ابو صفیان دی تیئے تے امیر ماویہ دی پہنے امیر ماویہ پیووے یزیدہ اور سب جو یزید امیر حبیبہ بادا کی لگ دے اجتے در رشتہ داریہ میں نے اڑا اجتے در کربلا ویٹ بھی بیک رشتہ داریہ کنیا نازک تے نزدیک نے پر رشتہ داریہ نہیں بیکھی ہے اسلام بیکھی ہے اے یزید رشتہ داریہ ویٹ حسین تا بھی رشتہ دار لگ دے امہ حبیبہ ابو صفیان دی تیئے پھر سمجھ لو ابو صفیان دا پتر امیر ماویہ امیر ماویہ تے امہ حبیبہ دو میں پہن پر آ لگے امیر ماویہ دا پتر ہوئے ہیں یزید تی امہ حبیبہ کی لگ دیئے پھر گلو چلدی سمجھ جاؤ گے یہ سارے معاملات اسی سن دے رہے ہو آقا حسیندی شہادت تو سنیے سارے معاملات سمجھو رشتے داریاں ہیں بار ہر عزیز آنے گی رامی در توجہ دینا سمات فرماؤ ابو صفیان نے سمجھی عزیزی کہ میری تیس تقبال کرے گی میرا تی بڑے تھاٹ بات دینا سمجھے گی کہ میرا بابا اٹھ سال دو بعد آئے کہ میرے واسطے بہترین بس طرح سے آئے گی میرے واسطے تھاٹ بات در میرا سارا بینڈ سیند انتظام و حتمام کرے گی میرا نبی اپنے اجرہ مبارک تشریف فرماؤں نہیں مجھ دے نبوی شریف دے اندر مجاہدین میرا نبی تبلیغی بھی فرماؤں رہے اور جنابے والا داعت فکر بھی دے رہے مجاہدین واسطے جاہد واسطے ٹرینگ میرا نبی مجد نبوی شریف دے اندر دے رہے لے ادھر جنابے والا ابو صفیان اجرہ مبارک جو داخل ہویا نہ تینے استقبال کیتے ہیں نہ راضی ہوئی ہے نہ خوش ہوئی ہے نہ جنابے والا بیکھی ہے ابو صفیان اجرہ بیٹی میں اٹھا سانہ بادو آیا حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ اتا لائے انہا مومنہ دی ماں روحانی ماں میرے نبی دی پیاری زوجہ مہدر ماں آپ نے بیکھی آئے میرا بابا اٹھا سانہ دو باد آیا کوئی خوشی نہیں ہوئی کوئی استقبال نہیں ہویا کوئی ایسا انتظام نہیں ہویا کول جنابے والا بستر نبوت میرے نبی دا بستر پہ آئے ہوئے منجی پہی ہوئی ہے چار پہی تھے جنابے والا ابو صفیان نے سوچیا تینے دیا کہ یعنی میں بستر دے بہا جانا میں منجی دے بہا جانا جدہ ابو صفیان منجی دے بہا لگے بیٹی نے تھلیوں چدر کھیج لئی بیٹی نے تھلیوں بسترہ تھلیوں کھیج لئے فرمایا بیٹی میں تیرا باپ فرمایا بابا گل بیل کل ٹھیک ہے تُو میرا باپ ہے پر بھتا دا بجاری ہے بھتا نو منڈ والے تُو مشرکے پلی دے اے بسترہ جڑے اللہ دے رسول دائے اے بسترہ اللہ دے حبیب دائے اے بسترہ محبوب دائے اس بستر ہوتے کوئی ناپاک نہیں بے سکتا کوئی پلید نہیں بے سکتا اس واسطے جنابے والا بسترہ سہر دے کر دیتا ہے باپا جنابے والا خموشوں کے چپ کر کے بیٹی دے ہجرے مبارک میں جو بار نگلیاوے بار گہرے سالت وچ محجدے ڈبوی شریف شریف لے گیا ہے میرے امام الانبیاء نے فرمایا ابو سبیان کی میں آیا ہے ہر جنگی دیا کا میں اس موادے واسطے آیا وہاں جو سلاہ دیبیاء دا معاملاتیں سلاہ دیبیاء یو ہی ہے نا او دو میں مجود کو نیسا میں غیر حاضر سا میں کوئی تبادلے واسطے آیا ماں کوئی ڈیٹ ودا نہیں جاوے میرے امام الانبیاء نے فرمایا کیا سلاہ دیبیاء دے اندر کوئی ایسا شک گزریائے کوئی کمزوری نظر آئیے یا موادے دے اندر کوئی تبدیلی نظر آئیے یا کسی نے کوئی اضافہ کی تائے فرمایا نہیں مواداتیں برقرار آئے میرے امام الانبیاء خموش ہو گئے اگے کوئی گالنا کینگی جڑا میں والا ابو سفیان کہہ لگا چلو جی سرکار کوئی تب فرمایا کوئی ہو نہیں سکتا مکسار روے صدیق اکبر دیبار گوے چاہیاؤ کہہ لگا صدیق تم ہی سلاو دہبیاء دے فرمایا جو نبی دا اکم میں صدیق اکبر بنن والا صدیق اکبر کیوئے تبدیل کر سکتا عمر فروق دیبار گوے چاہیا عمر توں من جا فرمایا میں کیوئے من آجے صدیق اکبر نہیں مننے جیڑا صدیق دا فیصلہ اوہی میرا فیصلہ صدیق دا فیصلہ نبی دا فیصلہ فرمایا جناب والا عثمان نے گھنی کو لایا کہا لگا دو میں یار نہیں مننے اوہنا دا فیصلہ بھی نبی والے دے میرا فیصلہ بھی یارا والے مولا یلی کو لایا کہا لگا یلی دوں ہی کہہ دے فرمایا جناتینا یارا دا فیصلہ نبی والے میرا فیصلہ بھی اوہیے ہموش ہو گیا دے چپ کر کے مکہ آگیا میرے نبی نے تیاری فرمائی مجاہدین تھی جماعت میرے نبی نے پہلے ہی تیار کر لئے دا سہادار دا لشکر مجاہدین سے آبائی کرام دا تیار ہو رہے ہیں دا سہادار غلام تیار ہو گئے ہیں میرے نبی دے مری دین سر فروش جانا دین والے سر قربان کرن والے میرے نبی دےنا جانا دین والے تیار ہو گئے ہیں اس لشکر مجاہدین اس راد ویچھ رکھی ہے کہ مکہ والے آنوں اس لشکر تا بتانا لگے ہیں راد ویچھ رکھی ہے چپ کر کے مکہ شریف جاوانگے اور میں نہیں چاہتا میرے نبی فرمادن میں نہیں چاہتا مکہ شریف دیا گلیاں ویچھ کوئی خون ریزی ہوئے نبی دے شہر مکہ شہر دے اندر کوئی خون ریزی ہوئے میں نہیں چاہتا ہوں کیونکہ جو راز ظہر ہو جائے گا تے مکہ والے بھی لشکر لے کیا جانگے مقابلہ ہوئے گا خون ریزی ہوئے گی اس واس تے میں چاہتا ہوں کسے نو راز نو ظہر نہ کیتا جائے مگر میرے نبی دیاں غلامہ مچوں ایک غلامہ میں جدانا ہاتھا بے بڑا بھی بلتا رضی اللہ تعالیہ انہا دے بال بچے مکہ شریف دے ویچنے یہ نیخات لکھیا ایسے آپی ہیں عاشق رسولیں پکا دیوانہیں بدری سے آپی ہیں حضرت حاطب رضی اللہ تعالیہ انہوں بدری سے آپی نے اپنے بال بچیاں دے واس تے شاولت واس تے انہوں مکہ والے کوئی تکلیف نہ پچان انہوں ایک خاتلی ہے مکہ والے آنوں کہ مکہ والے ہوتی آر ہو جی آجے سرکاں اور انہیں ہزار دا لشکر لے کے آ رہنے دس ہزار غلامہ دا لشکر لے کے مکہ آ رہنے مکہ شریف تے چڑھائی ہونی ہے جنابے والے سواس تے انہیں لکھیا کہ مرے بال بچے انہوں مکہ والے تکلیف نہ پچان من گے جنابے والے خاتل دے کے جنابے والا بنو آشم دی ایک نکرانی ہے جدا نا سارا ہے وہ سارا نوں دیتا تے داسا داسا شرفیاں دیا تھیلیاں بھی دیتیاں تے نوں محافظہ دے نائے خاتل کسے طریقے دے نال مکہ شریف پچا دے بھی یہ نکرانی خاتل ہے کروانہ ہوئی ہے میرے نبی نے نگاہے نبو و دینار جان لے میرے امام اللہ بیانے فرمایا لی جیاں کا حکم ہوئے فرمایا جزبیر یہ بین عوام جیاں کا حکم ہوئے فرمایا مقداد جیاں کا حکم ہوئے تن نام افرادان میرے نبی نے فرمایا جاؤ فلانے بقام تھے فلانے روزہ ساکھتے ہوتھے جاگے پہنچڈائے او تھے جنابے والا ایک دوانوہ عورت ملے گی او دے کل خات ہوئے کا او خاتے او دے کل لے کے واپا ساوڑائے ایدان آئی تے علم غیبے میرے امام اللہ بیان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا علی روانہ ہو گئے نے زبیر روانہ ہو گئے نے اس مقام تے جاگے پہنچے نے اے لوک دی لوکان دی فکھنڈیاں بھی چون گزر دی ہوئی مین راستے تے چڑھ کے اے مکہوں اے مدینیوں مکہ نیسی آ رہی لوکل راستے تے افتیار کر کے آ رہی سی میرے امام اللہ بیانے فرمایا فلانے مقام دے تو اڈا ملاقات ہو جائے گی او دے کل خات لے رہے بھکے نیس دو توڑ جان دے نا میں تے راز ویٹ گل رکھی ہوئی ہے مولا علی جنابے والا پہنچے نے جاک یہ دو راستاروں کی آئے فرمایا تیرے کل خاتے اس عورت نے شور شروع کر دی تے تُسی لٹن کا بہانہ کر رہے ہو تُسی لٹنا چاہ دے ہو مولا علی زبیر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرما دے نے ساڑھا کوئی پروگرام سانو خات دے کہہ لگی میرے کل کوئی خات نہیں نا میں خات جان دیا فرمایا تُو چھوٹ بولنی ہے مولا علی فرما دے جن نے سانو پہ جئے کدھی چھوٹ ماری ہے ہی نہیں میرے نبی کدھی چھوٹ بولنی ہے ہی نہیں تُو چھوٹ بولنی ہے بھئی مولا علی نے میان ویچو تلوار کٹی فرمایا میں تیرے ٹکڑے کر دیا گا خات دے دے اسے عورت نے والا دے کچھے ویچو خات کٹ کے مولا علی نے دے دیتا ہو مولا علی خات لے کے بارگرہ سانت میں چہازر ہو گئے نے میرے نبی نے حاتم نو بلایا حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ بلایا میرے نبی نے فرمایا خات لگی آئے عرض کی دیا کا بلکل خات میں لکھی آئے مگر مادرت چانا وہاں میں اپنے بچیاں واستے لکھی آئے میرے بچے بھی میرے بار بچے مکہ شریف دی اندر نے میں تے مکہ والیاں تے عیسان کرنا جانا میرے بچیاں کوئی تکلیف نہ پچانا میرے بچیاں کوئی زیادتی نہ کرنا آقا میں تے سواس تے حضرت امرے فروق اور سن گل گل تے جنابے والا میان میں چھو تلوار کڑ نہیں دینے میرے نبی نے فرمایا تُو گل تے سچی کی تی ہے یہ بلکل تیرا معامل ہے تُو سچی گل کی تی ہے حضرت امرے فروق کرد کرنے آقا منو اجازت دے وہ مہدی گردڑ لا دیوائے ناراض فاش کی تائے میرے نبی نے فرمایا عمر چپ کر جائے بدری سے آپی ہے فرمایا عمر کچھ نہیں کہنا اے بدری سے آپی ہے عرض کی تیا کا مدینہ دیا تاج دارا ہامیم دیا گنڑا والیا یا سیند یا سیریا والیا انہیں جنابے والا خاتل ہی آئے میرے نبی نے فرمایا نا امبر نو کچھ نہیں ہوں کہنا اے بدری سے آپی ہے جی دیواز تے رابطہ فرمانے ایمالو ماشی تمہا غفارتو لگم فرمایا بدری سے آپی کل کوئی کمی پیشی ہوئے گی رب ماف کر دے ہوئے گا اے بدری سے آپی ہے حضرت امرے فروغ رضی اللہ تعالی انہوں نے سنیا اور سرکار دی باہر گاوے جب حضرت کی تھی عرض کی تھی آقا میں نو مافی دے دیا جہاں میرے علم کے نیسی فرمایا آتب تو ہی میں مادرت کرنا وہاں تیرا تے بڑا بکا میں تُو بدری سے آپی ہے دس ہزار دا لشکر لے کے مدینہ شریفتوں مکہ شریف وال روانہ ہوئے نے دس ہزار دا لشکر لے کے میرا نبی مکہ وال روانہ ہوئے نے دس ہزار دا لشکر لے گھور کرو کٹا بٹا جلوس ہوئے گا کٹا بٹا کافر آئے ہوئے گا جدو دس ہزار آفران دور تک نظر جاندی ہوئے گی میرے آقا علیہ السلام مکہ میں مارے زہران دے مکام تے جا کے پڑھو گی تے کافلہ رک گیا ہے کافلہ رک گیا ہے مکہ وال یا نو پتا لگ گیا ہے مکہ وال یعنی حضرت ابو سبیان تے دیگر اور بندیان پیٹی ہے جاؤ زرا کو جیزا لے کے آوو لشکر کی ڈاکو اٹھائے ابو سبیان جنابے والا ٹر پہنے اگر راستے دے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیہ نو مل گئنے حضرت چاچا جان مل گئنے حضرت عباس نے اپنے نال سواری تے ابو سفیان اگر رضی اللہ تعالیہ نو بٹھا لے فرمایا ابو سبیان کی میں آیا یا باس میں تے حضرت لشکر دا جائزا لہنواز دیا یا ماں فرمایا تے نو پتا نہیں نبی دیا غلامہ نے جو اکھ لیا تے نو معاف نہیں کرنا ہوں ابو سبیان آدھرے پھر تسی میری جان دے زامان ہوگے حضرت عباس فرما دے نے چل میں تیری جان دا زامان نہتے نو کوئی کجنی آکھے گا میرے نال سواری تے بے جاؤ حضرت عباس سواری تے بٹھا گئی حضرت عباس فرما دے نے چل میں تے نظر پہ گئی ہے بے خیابیان میں چوتلوار کٹ لئی ہے فرمایا ابو سبیان آیا یا دشمن رسول آیا یا حضرت عباس فرما دے نے میدین جان دا زامان ہوں میں نو زمان دیتی ہو یہ نو کوئی جنی کہنا جلدی دے نال بار گئی رسالت وچہ حاضر ہو گئے نے عرض کی دیا کا ابو سبیان آیا یا میدین جان دا زامان بنی آیا یا ماں ان برادنیا کا اجازت ہے وہ میں ہنے یہ دی گردن لا دے وہاں میرے نبی خموش ہو گئے میرے نبی چپ کر گئے نے عمر فروغ رضی اللہ تعالی آیا نہ ہو بھی کھڑے ہو گئے نے میرے امام الانبی آ دی بار گئے اچھا باس رضی اللہ تعالی ورز قردنیا کا ابو سبیان ملاقات واسطے آیا لشکردہ جائزہ لین واسطے آیا ہے گوستو گو کرن تو بات میرے نبی نے فرمایا ہے نو پہاڑی دے کھلار گئے ذرا لشکردہ جائزہ کراؤ ابو سبیان پاڑی دے کھلو کے لشکردہ جائزہ لے رہنے بیخ رہنے کئی میلہ تک فوج نظر آ رہی ہے اللہ دی مخلوق نظر آ رہی ہے حضورد غلام و جاہدین نظر پیان دینے جائزہ لے کے تھلیا یاؤ میرے نبی نے فرمایا باس چاچا جی آقا حکم ہوئے فرمایا لے جاؤ انہوں جاؤ کے مکہ شریف اچھا دے میرے امام اللہ بیانے فرمایا لے جاؤ اس ویرے ساڑھے ڈال ملاقات کرے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو ابو سفیان نو لے کے گئے نے اور صبح دا ٹیم ہو لے گئے جناب والا راتی عباس روان دے پیابو سفیان فرمایا تیرے پتی جے دی اج بڑی بادشائی ہے فرمایا نہیں بادشائی نہیں یہ تے نبوہ تے بادشائی نہیں نبوہ تے اس باس تے فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دے نے ہون می ٹیمی حضور دا کلمہ پڑھنے مسلمانے ہو جاتوا دا ہون کسے بھی نہیں بچنا بچنا یوں نہیں ہے جن نے حضور دا کلمہ پڑھنے جڑا مومان ہوئے گا موسلمان ہوئے گا ہو او ہوئی بچے گا ہو یا بوسفیان سوے روئیے نبی دی بار کا وچاز روئے نے پڑھیا کلمہ تے مسلمان ہوئے نے اے فتح مکہ دے دیڑ مسلمان ہوئے نے جنابے والا بوسفیان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے میرے امام علم بی آدھی بار گا جرز کیتی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور عرض کردنے آقا اے ابو سفیان مکہ دا چودری ہے اے نوں کوئی عزاز نے ملنا چاہی دے ملند روے کی میرے نبی نے فرمایا جاؤ ابو سفیان تن ویسی عزاز دینے آؤ جیڑا تیرے کاردے بیڑے ویٹ داخل ہو جائے گا اے اس نے جان پاچ جائے گی کہ نہ بڑا عزاز تھوڑے نا میرے نبی نے فرمایا ابو سفیان جڑا تیرے بیڑے ویٹ آجائے گا اے اس نے زندگی بخش دیا گے پاچ جائے گا انہوں نے نبکہ اور بڑا مل جائے گا ابو سفیان عرض کر دیا گا میرے بیڑے ہی چھوٹا جی آوے میرے بیڑے ویچ کنے کو لو کاؤں گے میرا تے بیڑا ہی چھوٹا جیاوے میرے نبی نے فرمایا جیڑا حرم شریف ویچ جیڑا حرم شریف دے محجد حرام دے جنابے والا جیڑا محجد حرام دے سین ویچ آ جائے گا ایسی یوں نومی بخش دیاں گے او دیوی جان بخش دیاں گے فرمایا سونیا محجد حرام دا سین ویچ کنے کو لو کاؤں گے میرے نبی نے فرمایا پھر سن لو جیڑا جیڑا اپنا دروازہ بند کر لے گا ایسی یوں نومی بخش دیاں گے محجد حرم شریف ویچ کنے کو لو جیڑا 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 اپنے کار دے دروازے بند کر لے گایا جی اسی یوں نومی بخش دیاں گے میرے امام الانبیاء دائی نام سنے ہیں ابو سفیان پیشان باپس آئے فرمایا بھائی مکہ والے ہو سن لو سرکار دا فرمانے جیڑا میرے کار دے بیڑے ویچ دا خلوے گا جانو بچ جائے گا جیڑا مکہ دے سیڑ ویچ جائے گا بچ جائے گا جیڑا اپنے کار دے دروازے بند کر لے گا بچ جائے گا نبی دا ایلان کر کے سنایا ہے ایدھر میرے نبی نے لشکر نو توریہ روان آیا ہے میرے نبی اپنی سواری کا سوائیوں اٹھنی تے سوار ہوئے نے میرے نبی اپنی سواری کا سوائیوں اٹھنی تے سوار ہوئے نے غلام نے واغاں پکڑیاں ہوئے نے مکہ شریف دے لوگ اپنے کوٹھے دیاں اٹھا کوٹھے دیاں چھتاں تے کھڑیاں ہوگئے یا نے بڑیرے بذورگ لائنا بن کے کھڑے ہوگئے نے بچے گ لائنا بن کے کھڑے ہوگئے نے آج مدینے دے تاجدان و دلہ بنے آوے کہ آج سارے زیارت پہ کر دے نے آج سارے زیارت واثتے کھڑے ہوگئے نے کہ سانداز لن میرا نبی شہر مکہ ویچ داخل ہوئے میرے امام اللمبی اپنی سواری کا سوائیوں اٹھنی تے سوار ہوئے نے امام اللمبی آج دو مکہ شریف ویچ داخل ہوئے نے پہلی نظر پہئے آٹھ سار تو بعد آٹھ سار تو بعد میرے نبی دی مکہ تے نظر پہئے اکامی چویاں سوا گئے نے لوگوں جدو اللہ دے کارنوں میں کیے نظر ماریے بندہ اپنے اپا ور تیان مارے میرا نبی دے معصومے میرے نبی دی خوشی نہ لکھاویں چوان سوائے نے ساڑے ورگا دے کعبے ولوے کے نظر مار گیا اپنے اپا ور تیان مار گیا دے مولا تیرا کرمے جے ڈے گناہ گار پاپی نوی اپنے دار تے بھلایا ہی اینی اوقات تے کوئی نہیں سی ترے مصطفیٰ تے جا کے سلامت کر کے اے ہوئی آن دے سونے آن سونے آئے نے جو گانی ساتھ تُسا گناہ گارانوں سینے لالایا ہے بار بار بھلایا ہے سونے آن جڑا پہلی دفع دعا کیتی سی مولا تُو قبول کیتی ہے چار دفع مولا تیرے کلو منگیا سی تُو اپنا کارو خانہ ہے میرے رب نے دعا نو قبول کیتی ہے کونہ دے رب سوندہ نہیں بندیاں سوندہ ہے اوہ پیسے نہیں بھیتا میں کمیں بلانہ ہے کئی بندے دے بے دے نے کاری سامنو بلانوالا کمیں چلے گئے نے کمیں آئے نے بندے پریشان ہو جاندن میں نہ پوچھی اس رب کلو جڑا بلانوالا ہے جڑا لیانوالا ہے اوہ پیسے نہیں بھیتا اور پیتے دولت نہیں بھیتا ایک ورہ مانگ کے ویکتے سہی اوہ پوری کردہ ہے مسلمانوں ایتھے دے کروڑا اور مارپیاں دے مالک بندے بیٹھے لے نصیبہ ویچ کوئی نہیں میں دے اپنی قسمت ناز کرنا مولا عزت بھی رکھیا بکار بھی رکھی آئی سونا تیرا صدقائے ایسے باستے مدینیوں نکل دیا میں دعا کی دیا سدا واسدہ روے تیرا دیوار آیا رسول اللہ سدا واسدہ سونا تیرا روے تیرا دیوار آیا رسول اللہ مانگ کے وے میرے نبی کو لان سدا واسدہ روے تیرا دیوار آیا رسول اللہ جتے ہوں دے غریبان دا گزار آیا سدا واسدہ ایسا تے گناہ گھرانے دعا کرنی ہے سونیا تُو غریبان دے کرم کرنے مدینی دیا تاڑ دارا ایسا تیرا ہی کرمہ جے اپنے دار تے بلایا سدا واسدہ روے تیرا دیوار آیا رسول اللہ جتے ہوں دے غریبان دا گزار آیا رسول اللہ اللہ سونیا پیسے تے ناز نہیں سونیا دولت تے ناز نہیں زمین ہے کوئی نہیں سونیا مال تے ناز کوئی نہیں جے ناز ہے مدینی دیا تاج دارا تیرے تے ناز سانو تے فخر مدینی دیا تاج دارا توق دیا کھلا کے ویک نبی دے نال کیوے لج پالی کر دے بیک تے سیجے تیری آنکھ لگی نہیں تے نبتہ نہیں کی قدر ہوتی ہے قدر کر کے بیک اس واسدہ ایسی ناز اپنی جان مال سونیا تے رائی سانو تے تے ناز ہے سونیا تے ناز ہے ایسی قیامت آلے دن بھی سونیا تے ناز کر میں آ عزت وقار ہر شہ تیرا صدق ہے سونیا تے شان مدینی دی ایسا بیکھے سجنا دے گلیاں محلے فرشتے بھی جگ جگگ بیندینے پیتھلے ملیکہ بے خرینے رب بھی جناب والا اپنے نبی دے درود و سلام پیج دے فرشتے بھی درود و سلام پیج دینے عزیز آنے گرامی مسلمان وقت تھوڑا جمعہ دا میرے نبی بڑی شان و شوقت دین آلہار محمد دیا خامی جو آنسو آ جاندے جیدو مکہ دیتر دیوار والوین دے جیڑا نصیبہ مالا ہوں دے جیدے دیتی امان دی روشنی ہوئے وہ دیا خامی جو آنسو لازمانا بن گے میرے امام اللہ علیہ وسلم دیا خامی جو آنسو آئے لے بے کہ میرے نبی کعبے والے فرمایا تم منو بڑا پیارا لگنے میرے بڑا سوڑا لگنے یہ اٹھ سال دو بار میرا نبی مکہ شریف دے داخل ہوئے لے چسوہ یوں اٹھنی تسواروں کے کواف کعبہ کی تائے حجر اسودہ بوسہ لیاوے اور مقام ابراہیم تنوافر پڑھے لے میرے نبی نے راج کے زمزم دا پانی تناول فرمایا سیاہ بھائی کرام تواف کر رہے لے حجر اسودہ بوسہ لیا رہے لے مقام ابراہیم تنوافر پڑھ دینے پہ ساو سفا مرباتیں صحیح ہو رہی ہے مسلمانوں انہیں تفصیلیں گھوٹکو کرنگا ٹائم جائے گا میرے امام اللہ بیاں عمرے تو فارغہین میرے نبی عمرے تو فارغہین میرے نبی نے چھڑی پکڑی ہوئی سی میرے نبی چھڑی پکڑ کے پتہ نو اشار یانہ توڑ دینے پہے بہت ڈیک دین جتے تین سو ساٹھ بہت ڈنگی آئے لے پاکا باوی آنگا سونیا آیا آئے لے میرے پتہ دو پاکار چھڑی آئی سونیا تیرا ست کا ہے یہ تیرا کرم مدینے دیا تاجدارا تم ملپا کر دیتا ہے جنابے والا تین سو ساٹھ بہت ڈے کتابہ پڑھو کچھ بہت ڈتے رہ گئے نے میرا نبی عمرہ نو آنو آتھ بھی نیلاتا تے چھڑی بھی نیلاتا کیوں کہ جنو ہاتھ لگ جائے میرے نبی داؤں دیتے جہنم دیا کہ حرام ہو جائے گی میرے نبی نے فرمایا بہت بھی جہنم ویج جانگے یہ نادی پوجہ کرنوارے بھی جہنم ویج جانگے اے سواستے نبی آتھ لی لائیا اُتے رہ گئے نے میرے نبی فرمایا علی جی آقا حکم ہوئے فرمایا علی ذرا میرے کندیاں تے سوار ہو جاؤ اے نابتا نو توڑ لائی علی ارد قرد نے آقا میں غلام میں نو کرا تسی میرے کندیاں تے سوار ہو جاؤ میں نو کر غلام ہوگے توانے موڈیاں تے سوار ہو میرے نبی نے فرمایا علی تُو نبو عطا پار نہیں چک سکتا نبو عطا پار چکڑ والا صدیق اکبر ہی ہے فرمایا تیرے کل پار نہیں چکیا جانا موڈیاں تے سوار ہوئے نے ایک یوں جنہیں نبو عطا پار چکی ہے ایک موڈیاں تے اٹھا کے غارے سوار شریف تک کھڑن والا ہے ایک موڈیاں تے بے کے پتہ نو توڑن والا ہے جڑا کھڑن والا ہے او دا مکاں بھی کٹ نہیں موڈیاں تے بہن والا ہے او دا مکاں بھی کٹ نہیں میرے امام اللہ بیانے علی نو بٹھایا ہے پتہ توڑے نے علی پروات بڑی کی تھی ہے میرے نبی نے فرمایا علی کتھوں تک پہنچ گیا ہے ارد کا اردیاں کا اینج لگ دے جو میں میں ارشد پاوے نو ہاتھ پا لیا جے آکا جے یا ڈر ہوئے تے میں ارشد پاوے نو بگڑ کے تھلے لے آواں میرے نبی نے فرمایا علی دھلیا جاؤ علی دھو زمین دیا اے نے ساتھ چڑیا ہے فرمایا علی خیر تو اے وینا ارد کی تھیاں کا منو تے ج لگ دے میں بڑی پرواز کی تھی ہے میں ارشدوں تھلے چھال ماری ہے فرمایا تکلیف کوئی نہیں ہوئی میرے نبی نے فرمایا علی گل سن لے تینوں چڑان والا میں والا لان والا جبریل امینے بہت توٹ گئے کعبہ پاک ہو گیا مکہ دے لوگ کٹھے ہو گئے نے سارے جمع ہو گئے نے مکہ دیا مشرکین قریشیاں نو نظر آ ریا زی ایسا مسلمان نر بڑیا زی آتیاں کی تیاں نے بڑا اے نانو تانگ کی تائے اے نا تکلیفہ بڑیاں برداشت کی تیاں نے پتہ نہیں سادے نر کی معاملہ پیش ہونے سادوں کی ہو کی ہو جیاں سداواں ملنی آنے ہاتھ جوڑ کی ارد کردنے آقا سادوں درسو سادے باستے کیڑی سدا مست کی سادے باستے مقرر ہوئے گی کیڑی سدا سانوں ملے گی میرے نبی نے فرمایا میں تو آدے باستے یوہی سدا مقرر کرنگا جیڑی میرے نبوت بھائی یوسف نے اپنے پرامہ باستے مقرر کی تیسی میں بھی اوہی سنوک کرنگا جیڑا یوسف علیہ السلام نے اپنے پرامہ ڈال کی تاسی جدو اینی گال سنی ارد کردنے آقا یوں کیڑا مامل ہے میرے نبی نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے اپنے پرامہ دیا تکلیمہ برداشت کر کے انہوں معافی دیتی ہے جاؤ مکہ والیاں میں تو انہوں معاف کرنا ہوں جاؤ مکہ والیاں میں تو انہوں معاف کرنا ہوں جاؤ تو انہوں معافی دیتی میں تو انہوں ازاد کیتا جدو معافی مل گئی ازاد ہو گئے میرے نبی دنال بلالوی کا بے وچ داخل ہوئے نے میرے امام اللمبیاں نے فرمایا بلال کیا کا اگم ہوئے فرمایا کابے دی چھت تے کھڑا ہو جا آج ازاد پڑ بلال آج تینوں عزت دین والا میں آج بلندیاں دین والا میں مکہ والیاں نے تینوں بڑیاں تکلیمہ دیتی آنے آج تینوں میں وکار دیاں گا آج عزت دیاں گا موسلمانوں میرا نبی غلامانوں عزت پیاں دین دے مکہ والے پہلاں ویخ رہنے نبی دے بودودہ پانی زمین تے ٹکرنے دے رہے میرے نبی دا لوا بے دینوں زمین تے نیان دین دے پہے پانی جیڑا جسم تے مل رہنے لوا بے دینوں اپنے جسماتے شفا سمجھ کے مل دینے پہے مکہ والے ویخ رہنے جنہیں ایٹے پکے آشنگنے سادھے نرکی کرنگے بلال آزان دیتی اللہ اکبر اللہ اکبر آزان ہوئیے ایک اور بھی سیابی علمی فتح مکہ والے دل کلمہ پڑے ہیں خدا نائے حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالی اللہ اکبر اللہ اکبر بلال دی نکل اتارے ہیں سیابی عرض کی تیا کائے ابو محضورہ بلال دی نکل اتار دے بڑی بلاندہ آوازیں میرے نبی نے فرمایا بلاؤ ابو محضورہ یا گینے میرے نبی نے فرمایا جرہا میرے پلال دی جرہا پھر دوبارہ نکل لاؤں انہیں پھر نکل لائیے میرے نبی فرمایا جرہا پھر نکل لاؤں انہیں پھر نکل لائیے تین چار مرتبہ میرے نبی نے فرمایا جرہا جرہا میرا پلال آزان دے دے اوہ سے ترہا تم ہی آزان دے اوہ نے اوہ سے ترہا آزان دینی جرہ پلال لے دینی میرے نبی نے اوہ دے سینے دے سیرتے آتھ پیریا اوہ دا سینہ بھی روشن ہو گیا پڑ دے لائی لہ اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ارد کر دے سوڑیا منو مکہ شریف دا موزن بڑا دیو ابو مازورہ جرہ نے میرے نبی دی حیات مبارک ابھی زمانہ میرے محبوب دائیے زہری زمانہ مبارک جرہ مکہ شریف دا موزن رہائے ابو مازورہ مکہ دا موزن مدینہ شریف دا موزن مکہ فتح ہو گیا چابی عدرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیہ جنہیں کوئی چابی ہے جنہیں خدمت گزارنے کعب دید دروازے دی آج بھی ہونا دی نہ سڑوا لیا کوئی چابی ہے میرے امام الانبیاء نے فرمایا عثمان لیا چابی مینو چابی چاہی دیے زمان عثمان بن طلحہ دے زبانی وی کہانی سولیت یا فرما دے دو پہلا وی سرکار نے میرے کو چابی منگی تے میں سرکار نو جناب والا ترا دیتا تے سرکار نے کوئی غصہ نہیں کیتا سرکار دا ہی لمحے نہ سونا یہ نہ سونا ہی خلا کے کہ میں سرکار نو بڑیاں گلہ کی دیا میں کہا تُسی نوہ دین لے کے آئے ہو نوہ دین دل جنابے والا ہو سادے پیو دادے دین چھوڑ بہت سارے معاملات لے پر سرکار نے کوئی غصہ نہیں کیتا میں چابی آکھ ہے میں نہیں دینی پر میرے نبی نے فرمایا عثمان ایک غل زین ویٹ رکھ لے ایک ویلائے آئے گا چابی تُو اپنے ہتھی سانو دھویں گا چابی تُو سانو اپنی ہتھی دےویں گا پھر اوہ ویلائے آگیا عثمان بن طلاب فرما دینے میں کار گیا چابی لے کے بارگا رسالت میں چہادر ہوگی ارد کی دیا کہ لو چابی میں تُو آنو دینا میرے نبی نے چابی پکڑ کے فرمایا عثمان بن طلاب ایک دن میں دینوں آکھیا جیے چابی میرے کل ہوگی پر میں جنہوں چاہاں گا چابی دیاں گا جنابے والا عثمان بن طلاب ارد کانریاں کا پتہ لگیا ہے اور جلدی کرو منو کلمہ پڑا دیا حضرت عثمان بن طلاب رضی اللہ تعالی انو نے کلمہ پڑیا میرے امام الانبیان نے تالہ کھولیا کعب شریف اندر دا کھولوے نے اللہ دا ذکر کیتا ہے میرے نبی نے عبادت کی تھی ہے ریاضت کی تھی ہے میرے نبی فارگوے نے چابی دا تالہ مار گئے میرے نبی نے فرمایا عثمان ایک چابی اپنے کل سمال کے رکھ لے جڑا توانے کل چابی کھووے گا بڑا بڑا ظالم ہوئے گا یہ چابی دوسائی سمال کے رکھ لی ہے اس مہاند لاجپال نے کرمی کر چھڑی آئے لاجپال نبی نے میرے تے کرمی کر دیتا ہے فرمایت ماتی نسل ویٹ چردی روے گی چابی عزیز آنے گی رامی میرے نبی نے جناب والا مقافتہ ہونکو بعد جی نانو معاف کر چھڑی ہے معاف کر چھڑی ہے جیڑے پندرہ بندے خاص چونکے میرے نبی نے نا لے کے فرمایا یہ نانو معاف نہیں کرنا یہ نانو قطر جتھے بھی مل جانے نانو معافی نہیں ہوئے گی یہ نانو قطر کر دینا ہے جتھے بھی ٹکر جانے او نا پندرہ آدمی آمی چھو کہی آنو مل کے آخرہ جاؤ نبی دے بووے تے چلے جاؤ یہ نبی نے ماب کار چھڑی ہے تو آنو بسنوان کو جنے کیاڑ گے تو آنو نبی کو جنے یہ نبی نے مابی دے دیتی تے پھر تو آنو دجے کو جنہ کیاڑ گے او نا پندرہ آدمی آمی چھو ایک ویشی رضی اللہ اتالا آنو اے وی سیاپی نے اے وی مکہ فتا ہوندے ویلے تیف بج گیا ہے تیف مکیوں ساڑھے نو ہزار فٹ بلندی تے وے ساڑھے نو ہزار فٹ بلندی دے اتے تیفے میں کیا سوڑیا جدو تبلیگ کرنا یا ہوئے گا کیڑے رستے آنگے انہیں اونچائی تے ٹھنٹا موسمے اس پتھر دیوی زیارت کی تھی ہے جتے مرا نبی زخمیوں کے لاجپال زخمیوں کے تبلیغ واسطے اسلام تے واسطے زخمیوں کے بیٹھے نے اس پتھر دیوی زیارت کر کے آئے آج بھی تھوڑا جب محسوس کرتے ہیں خون ظاہر کرتے ہیں اس پتھر نو بیوکیا جڑا کافرانے پہاڑی اتو ریڑیا ہے میں نے ایک چھوٹا جا پتھر دے وڈے پتھر تے رکیاں کھڑوتا ہے میرے نبی نے فرمایا جے اللہ دے اکمڑا لانا ہے تے آج آج ہے اللہ دے اکمڑا نہیں آتا پہ آتے پھر روک جاتے نو نبی آنڈر کرتا ہے میرے نبی نے پتھر نو روک دیتا ہے عزیز آنے گیرامی مسلمانوں میرے امام اللمبی آدھی بارگاہ دے اندر ہونا ویچو پندرہ آدمیاں ویچو کئی دیسا کئی مسلمان ہو گئے نے ہونا ویچو ویشینے میں جنابے والا سنیا تھے دھوڑیا بارگاہ رسالت ویچا گئے نے برکا پایا ہویا چہرے تے نکاب کی تہم بدوازے ویچا کے پہ گئے نے وہ سمجھ دے مینوں کوئی پہچان نہیں سکتا ہو میرے نبی نے فرمایا ویشی اگی آ جاؤ ویشی اگی آیا ہو میرے نبی دی بارگاہ دے اندر ہتھ جوڑ کے عرض کر دے سونیاں پہچان لیا جے فرمایا نبوت والیاں خراب نے مینوں عطا فرمائیے عرض کر دے آنکہ مینوں مافی دے دیا جے میں مافی منگاڈیایا ماؤں میرے نبی نے فرمایا مافی مل گئی پر مینوں اے دے دس میرے چاچین شہید کیوے کیتا سہی ساری صورتی آل پوچھ کے میرے امام اللہ بیادی بارگاہ دے اندر سارا واقعہ سنا رہا سی میرے نبی دیا یکھا میں چویاں سوا رہے سن میرے نبی نے فرمایا یا جگل سن لیا میں میرے سامنے نبی آ کر ذرا سینڈ دے ہو کے پہ جایا کر اس مرید کو لب پوچھ کے ویک جنہوں پیر آنکھیں میرے سامنے نبی ہے اس مرید تک ہی گزر دی ہے جنہوں آنکھیں پیر تو میرے سامنے نہیں بینا میں شیادہ میں بڑا چٹکا لگا ہے میرا پیر میں آنکھا ہے پیاؤں مردل میں جتہیہ کر لیا جڈا بٹا اسلام دے اندر میں مجاہد شہید کی تا ہے اڈا بٹا کوئی بیمان ماراں گا ہو سکتا ہے نبی راضی ہو جائے تو مسالمہ خذاب نو صدیق اکبر دے دور دے اندر واصل جنم کر کے آنے سونے راضی ہو جائیں بس لوگ کو سوڑا راضی ہو گیا تو کام بان جائے گا سوڑا راضی ہو جائیں برحال اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے اگلا جمعہ جنگِ بدر ہے انشاءاللہ جنگِ بدر دا واقعہ بیان کیتا جائے گا جنہ دوستان سنتاں پڑھ لی نہیں سنتاں پڑھ لی